بات کروئے کہ اس سیاست کے میدان سے تو بھاولپور حلقہ 174 سے پی ٹی آئی کے جانب سے سمیہ الحسن گلانی کو ٹکٹ چاری کر دیا گیا آپ کو عام حبر سے اپ ڈیٹ کریں بھاولپور حلقہ انہی 174 سے پی ٹی آئی کے جانب سے سمیہ الحسن گلانی کو ٹکٹ چاری کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی نے اس سے قبل نواب آف بھاولپور سے ان کے صاف صادق کو ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا تھا سمیہ الحسن گلانی بلے کے نشان پر الیکشن لڑیں گے اسے حوالے سے مزید تفسیرات جانتے ہیں بیروشیف بہاولپور محسن الملک سے جی محسن اپ ڈیٹ کیجئے گا بہاولپور کے انہیں ایک سو چوہتر احمد پور شرکیہ کے اس حلقے پر تحریک انصاف میں کئی دیم سے ٹیگٹ جاری نہیں کیا تھا اور کافی سادہ ادھر کینیڈیٹس بھی موجود تھے امید بار بھی موجود تھے جس میں نواب بہاولپور کے صحافزاد نواب بہاول خان عباسی بھی اس لسٹ میں شامل تھے لیکن دلاخر یہ ٹیگٹ جاری کر دیا گیا ہے علی حسن گلانی جو پیپلز پارٹی میں حالیہ منشمولیت اختیار کر چکے ہیں ان کے بھائے سمی گلانی کو یہ ٹیگٹ پی ٹی آئی نے دیا ہے جس پر سمی الحسن گلانی اب اینے سو چوہتر سے بلے کے نشان سے یہ الیکشن لڑیں گے لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتا دیا جائے کہ نواب بہاولپور نواب بہاولپور صلاحو دین عباسی سے عمران خان نے اپنے دھر بنی گالا میں ٹیگٹ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن نواب بہاولپور کو یہ ٹیگٹ نہیں ملی بہاولپور کے اس حلقات ہے جی بہت شکریہ محسن ملک آپ ہمیں اپ ڈیٹ کہتے ہیں آپ کو حوضیت بہاولپور سے جا تحریک انصاف نے نواب بہاولپور سے وعدہ کر کے توڑ دیا بہاولپور حلقہ ایک سو چہتر سے تحریک انصاف نے سمی الحسن گلانی کو ٹیگٹ چاری کر دی بہاولپور طریقہ انصاف نے سمی الحسن گلانی کو ٹیگٹ ملتان انصاف ہاؤس میں دے دیا بہت شکریہ